پاکستان سوپر لیگ میں نئی ٹیم کی شمولیت کے حوالے سے وقتاں فوقتاں چہمگویاں ہوتی رہتی ہیں تاہم اب اس حوالے سے صورتحال واضح ہونا شروع ہو گئی ہے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ فوری طور پر پاکستان سوپر لیگ میں نئی ٹیم کی شمولیت کا امکان بہت کم ہے پاکستان سوپر لیگ کی چھے فرنچائزز پشاورزل میں اسلام آباد یونائٹیڈ، لاہور قلندرز، ملتان سلطانز، کراچی کنگز اور کوئٹا گلیڈیئٹرز کے مالکان کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان سوپر لیگ کے دسویں ایڈیشن سے قبل نئی ٹیم شامل نہیں کر سکتا ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر یہ معاملہ کوٹ تک گیا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی پوزیشن زیادہ مضبوط نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئر بین نجم سیٹھی کی جانب سے پی ایس ایل میں دو نئی ٹیمز شامل کرنے کا آئیڈیا فلوٹ کیا گیا تھا تاہم اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ہونے سے قبل ہی نجم سیٹھی کو احتنا چھوڑنا پڑا تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ کے موجودہ چیئر بین زکا شرف کے حوالے سے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس معاملے پر پاکستان سپر لیگ فرنچائز اونرز سے مشاورت کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تاہم فیلحال زکا شرف اور پاکستان سپر لیگ فرنچائز اونرز کے درمیان اس حوالے سے ملاقات نہیں ہو سکی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں آئندہ چند روز میں گورننگ کانسل کی میٹنگ ہو سکتی ہے اس میٹنگ میں فرنچائز مالکان سے ان کے مسائل معلوم کیے جائیں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق فرنچائز اونرز لیگ میں مزید ٹیموں کی شمولیت کے حق میں نہیں ہیں ایک ٹیم آفیشل کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے محنت کر کے ایک پودا لگایا اب یہ پودا بڑھ کر پھل دینے والا درخت بن گیا ہے تو حصہ لینے کے لیے نئے لوگ آنا چاہتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق فرنچائز اونرز کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹس سے ان کے معاہدے کے تحت پی ایس ایل کے دسویں سیزن تک نئی ٹیمز کو شامل نہیں کیا جا سکتا فرنچائز اونرز کا دعویٰ ہے کہ معاہدے میں تبدیلی ممکن نہیں ہے یاد رہے کہ پاکستان سوپل لیگ کا آغاز یئر ٹونٹی سکسٹین میں ہوا تھا پہلے سیزن میں پانچ ٹیمیں شامل تھیں فائنل میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ اور کوئٹا گلیڈیٹرز کا مقابلہ ہوا اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو چھے وکڑ سے شکست دی تھی پاکستان سوپل لیگ سیزن ٹو یئر ٹونٹی سیونٹین میں کھیلا گیا قضافی سٹیڈیم لاہور میں ہونے والے فائنل میں پشاور ظلمے کا مقابلہ کوئٹا گلیڈیٹرز سے تھا پشاور ظلمے کی ٹیم فائنل جیتنے میں کامیاب رہی فتح کا مارجن اٹھانون رنس تھا پی ایس ایل کے تیسرے سیزن یعنی یئر ٹونٹی ایٹین میں چھتی ٹیم ملتان سلطانس کو بھی شامل کیا گیا نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے فائنل میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے پشاور ظلمے کو تین وکڑ سے شکست دی پی ایس ایل سیزن فور یئر ٹونٹی نائنٹین میں ایک مرتبہ پھر نیشنل سٹیڈیم کراچی میں فائنل ہوا کوئیٹا اگلیڈیٹس کی ٹیم نے پشاور ظلمے کو آٹھ وکڑوں سے شکست دی پاکستان سوپر لیگ سیزن فائیو یئر ٹونٹی ٹونٹی میں کھیلا گیا فائنل میں کراچی کینگز کی ٹیم فاتح رہی لاہور کلمدرز کو پانچ وکڑ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا پاکستان سوپر لیگ سیزن سکس کا فائنل ابو زہبی میں کھیلا گیا فائنل میچ میں ملتان سلطانس کی ٹیم نے پہلی مرتبہ ٹروفی اٹھائی بنی فائنل میں لاہور کلمدرز نے ملتان سلطانس کو بیالیس رنگ سے شکست دی اور اب پاکستان سوپر لیگ سیزن ایٹ میں ایک مرتبہ پھر لاہور کلمدرز کی ٹیم نے کامیابی کے ساتھ اپنے عزاز کا دفاع کیا ایک مرتبہ پھر ملتان سلطانس کو شکست ہوئی فائنل میچ میں لاہور کلمدرز کی ٹیم سنسنی خیز مقابلے کے بعد ایک رنگ سے فاتح رہی